ہم لوگ نا کافی دنوں سے پرمینی زو کو پینٹ کرنے کا سوچ رہے تھے تو یہ کافی دنوں سے نا کام یہ پینڈنگ ہو رہا تھا کیونکہ کل بارش ہو رہا کہ اس سے پہلے نا ہم لوگ فری نہیں تھے تو آج الحمدللہ ہم لوگ سب فری ہو گئے ہیں تو ہم لوگ ہم نے سوچا کہ چلو ابھی یہ کام نا جو پینڈنگ پڑا ہوا ہے اس کو کر لیتے تو ہمارے پاس لیبر تو کافی زیادہ ماشاءاللہ سے مگر میڈے کلاس فیملی سے بلونگ رکھتے ہوئے جو ایسیرز ہیں اس کے تھوڑے سے کمی ہو رہی ہے تو وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ یہ میں نے کیوں بولا ہے تو ابھی بھائی صاحب پتہ کیا کر رہے ہیں یہ جنسہ یعنی کے بروازہ نظر آ رہے ہیں اس کو صاف کر رہے ہیں پہلے تو یعنی کے اس کے اوپس زنگ یا مٹی وغیرہ جو ہو گیا وہ اتار لیں گے تو پھر اس کے بعد اس کو ہم لوگ پینٹ کریں گے تو ابھی یہاں پر یہ سارے کٹھے ہو گیا ہے دیکھتے ہیں یہاں پر یہ کیا کرنے لگے ہیں اور یہ مٹی کا تیل ہے اس کو کیا اس کو بول میں ڈال لیں اور پھر اس کے اندر ہم لوگ پینٹ مکس کریں گے اور پھر ہم لوگ یہ اپنے منی سیو کو پینٹ کریں گے کوئی لکڑی پکڑا ہاں لکڑی میں لے کر آئی تھی یہ رکھو سٹک پڑی ہے یہ پکڑ لو چھوٹی سٹک ہے یہ میں آجے اندر پینٹ لگ جانا ہے وہ اس سے مکس کیسے کرنا ہے اسے بوکس میں ڈالوں نا بول میں ڈالوں تو گائز ہم لوگ پھر اے ایسی کے اوپر نا پینٹ لگی یہ مٹی کا جو تیلہ ہم نے پینٹ کے اندر شامل کر دیا اور یہ سکائے کلر کا پینٹ ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں پینٹ اورڑی اتنا پتلا تھا مٹی کے تیل ڈال کے اور پتلا ہو گیا نہیں یہ تو بہت زیادہ پتلا ہے تو گائز ہمارے پاس نہ کام کرنے کے لئے ایک دو تین چار ہے پانچ میں ہوں پانچ میں ہوں ہمارے پاس برش جو ہے وہ صرف ایک ہے کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس لے پر جو ہے وہ کافی زیادہ ہیں اس سے اس کام ہے اس سے کام چلا چلا چلاتے ہیں پھر تو ہوا میکس ہے صحیح ہوں گے میں کہتا ہوں کسی باکس میں ڈال کر نہ پھر کلر کرتے ہیں ایسے برش کیسے جائے گا یہ سکائی کلر مینی زو پر کیسا لگے گا پیرا لگے گا نا کلر ایک اور کلر ہے وہ پھر جب کھولیں گے وہ تب ہی دکھائیں گے سٹارٹ کرو بسم اللہ پر تاکہ ہمارا پینٹ نہ زائع ہو اور سارا کتے سے سٹارٹ کر رہے ہیں اتے سے سٹارٹ کرو نا پینٹ ہم نے سٹارٹ کر دیا اور یہ اتنی لائن کر بھی لی ہے پیارا لگ رہا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے ہاں اس سے یہ ہوگا کہ یہاں پر جو ہیٹ ہے وہ بھی تھوڑا سی کم لگے گی زندگی میں بہت کام ایسے ہیں جو کہ مشکل لگتے ہیں ان میں سے سب سے جو مشکل ترین کام ہیں وہ ہے ویڈیو کے پر وائس آور کرنا اس مشکل ترین کام کو آسان کرنے کے لیے میں نے اپنے اسسٹن کو رکھا ہوا ہے تو اسسٹن جب آپ آئیں ادھر اور آکے اپنی سنہری آواز میں ہمیں کچھ سنائیں تو آگے وائس آور وہ کرے گا تو آپ کا حکم سار آنکھوں پر اب ہم کریں گے اس ویڈیو کے اوپر وائس آور چھوٹے بہن بھائی اسی لیے تو ہوتے ہیں تاکہ وہ بڑوں کی ہیلپ کر سکیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ایک خوبصورت ترین لڑکا اس شیڈ کو چار چاند لگا رہا ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہم آپ کو لمحہ لمحہ خبر دیتے رہیں گے اوپر ہم نے دو بوکس ان کو بلو کیا اور نیچے ہم لوگ سی گرین کریں گے اور کیونکہ وہ بلو والا ڈبا ہم نے کھولا اس لئے ہم نے کہا کہ اگر اس کو دوبارہ سے بند کیا یا دھوڑی دن رکھا تو وہ سوک جائے گا تو ابھی یم نم کیا کر رہی ہے کہ یہاں پر آپ بلو کلر کرنا شروع ہوتا ہے اور بیرو کا بھی ٹوشنگ کا ٹائم ہو گیا ہے بیرو آپ چلو آپ کو موقع ہی نہیں ملا ہے کلر کرنے کا دل تو تھا کہ بیرو سے بھی کام کرواتی اگر ٹائم سر یہ بچا رہا تو پھر تمہیں دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑا کچھ کر سکتے ہیں دنیا کام کر سکتے ہیں ڈی 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 ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں سی اے بھی بہت اچھا کر رہا ہوں اور سی اے کے ساتھ ہر کام بھی مجھے بہت اچھے طریقے سے کرنا آتا ہے تو میں نے وائس آور کرنے کے لئے کہا یا اپنی طریفوں کے پل باندھ رہی ہو تم تو ہر چیز ساتھ ساتھ ہونے چاہیے جیسے ایک بہت ہی مشہور انسان نے کہا ہے لوگ کیا کہتے ہیں لوگ ایک مشہور کہاوت اس طرح ہے کہ آپ جتنی اپنی طریف خود کر سکتے ہیں اتنی کریں جائے گی تو جتنا ہو سکے اپنی طریف خود کیا کریں یہ ایک بہت ہی مشہور انسان نے کہا ہے اس کا نام آپ کو چند دنوں میں پتہ چل جائے گا ابھی ہم نیس وائس آور کر رہے ہیں اور آگے آپ ویڈیو کو دیکھیں اور انجوائے کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں موسیقی یہ کیا کرتی ہے یہ کس نے کیا ہے یم نم واہ یم نم تم سے یہ امید نہیں تھی تو گائز یم نم نے کاروائی کر دیا پینٹ سارا نیچے گریا آدھے سی گرین والا پینٹ نیچے گر گیا تھا ابھی ہم لوگ نے سوچا کہ اس پینٹ کو ہم لوگ اپنی مٹکی پر کاروائی کر لیں گے تو وہ بھی پیاری ہو جائے گی تو اس کے لئے ہم لوگ مٹی کا تیل مکس کرنے لگے چلو یم نم تم نے یہ کیا تھا تمہیں کرو گی چلو ٹھیک اس کو مکس کرو نیچے آج جو ارو 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 آپ نے کہا تھا کہ میں نے یہ کارو کرنا ہے اب ارو آگیا ہے یہ کارو کرو مٹکی کو تو گائز ہم لوگ یہ پینٹ زائع نہیں کرنا جاتے تھے تو اس لئے ہم نے سوچا کہ مٹکی کو کارو کرنا ہی ہے تو کیوں نہ اسی کو کیا جائے چلو ارو اب بھی مکس کرو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے کارنا ٹھیک ہے کیونکہ جو نیچے مٹی ہے وہ نہ پینٹ میں مکس ہو چلو چلو یم نم اور ارو مٹکی کو کلر کر رہی ہیں بھائی نے کتنا کا کلر کیا ہے بھائی آپ کہاں تک پہنچیں ہو گئے بھائی تو گائز یہ تین جو ہے بوکس ہم نے کر لیا اب وہ لاسٹ رہ گیا ہے وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ جلدی اور آج موسم تھوڑا سا اچھا ہے تھوڑا سا دوبی نکل رہی ہے رات میں تھوڑا سا موسم جو ہے وہ چینج بھی ہو رہا ہے تو یہ جلدی سے خوشک بھی ہو جائے گا اور اتنا روزہ بھی نہیں لگ رہا نہیں لگ رہا نہیں لگ رہا تو گائز جب بلو بلا کلر ختم ہو جائے گا سکائی بلو اس کے بعد ہم لوگ سارا سی گرین کلر کریں گے ابھی میں دیکھ لوں ہمیں گے تو گائز جنسے یونٹین سے یہاں پا پڑے میں ہیں ہم استعمال تو نہیں کرتے چلو ان کو کرر کرتے تھے یہ پیارے لگیں گے خود صورت لگیں گے تو ارو اور یمنا آپ لوگوں کے لئے میں نے کچھ اور چیزیں ڈنڈی ہیں میری طرف دیکھ لوں لڑائی نہ کرو تو گائی یہ دنوں لڑائی کرنے میں مسروح ہے میں ان کو ایسا کرتے ہیں کہ یہ برطن دے دیں تاکہ وہ لڑائی نہ کریں یہ لو یہ لو یہ لو لڑائی نہ کرو لڑائی نہ کرو یہ ہو جائے گا یہ جو کلر اس پہ کلر کرو تو گائز بلو کلر وہ تو ختم ہوئی گیا ہو گیا ختم بھائی تو ابھی ہم لوگ کرنے لگ گئے سی گرین کلر میں نے کہا کہ بھائی جو کلر کر لیتے ہیں میں ان کو دھانا دے دیتی ہوں برز کو دے تو گائز یہ تھوڑے سیڈ کے ڈیسٹر ایڈوانٹیجیز تو ہوتا ہی ہے پھر نقصان تو ہوتا ہی ہے تو ابھی چھوٹے دروازے سانے بہت ہی مشکل تھا ابھی میں اندر آگے ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو فیڈ ہے نا یہ برز کو دے دیتے ہیں اور بیروں نے ان کو دانا دیا ہوا ہے اب میں چاپ کر لیتے کہ جس کے پاس نہیں ہے نا سیڈز تو اس کو پھر ہم لوگ دانا دے دیں گے اور گائز یہ دکھو جو بانی ہے نا وہ اندر مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے بہت پیانے لگ رہے ہیں اب بانی بانی دکھو مٹی میں کھیل رہا تھا کتنا گندہ ہو گیا بانی تھوڑا سی مٹی ساف کرنے تو اے رکھو بانی تو بھاگیا اور بانیوں بھی تو کونر میں بیٹھی ہیں پیچھے چلو سہیں بھائیا جو کھالو اب دانا ہم نے سکائی بلو کلر کیا یہ کیسا لگ رہے آپ کو پیانا لگ رہے اور اب یہ سی گرین کلر بھی ہم نے سٹارٹ کر دیا کرنا یہ سی گرین کلر ہے کہ یہ پیریڈ کلر ہے یہ پیریڈ کلر ہے میں سٹائپ سے سی گرین سی گرین بولی جا رہی ہوں تو یہ دونوں کلر جو ہیں کافی اچھے لگیں گے کلر کمبینیشن اچھے دوپ پہلے تھی ابھی ختم ہو گئی ہے شکر الحمدللہ اور ارو اور یم نم نے جو وہ نیچے پینٹ گرا ہوا تھا تو انہوں نے ان سب پر پینٹ کر دیا اچھا کیا ہے پینٹ زائع ہونے سے بچ گیا ہے دیمین کے دور سوڑا میسے موسیقی تو گائز اب اس ویڈیو کو ہم لوگ یہیں پہ کرتے ہیں اور آپ لوگ نے کمینٹ سلچی میں ضرور بتانا ہے کہ ہم نے جو کلیر کیا آپ کو کسا لگ رہا ہے اور میں نے بہت ہی زیادہ محنت گیا آپ کو میرے یہ محنت والے ہاتھ نظر آرہے ہوں گے یقین مانو تو اس ویڈیو کو نہا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو کو لائک کریں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بلدہ شیار رکھیں مجھے اجازت خدا آفیس موبائل کے گور پر بھی پینٹ لگ گیا خدا آفیس بات کہ ہم ہیں پنجابی لوگ ٹھیک ہے نا ہم لوگ کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کرتے اور جھگار لگانا تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کامیرا تو یہ دیکھو یہاں پر ایسا پینٹ نیچے گر گیا تھا یم نم سے تو یم نم میں کیا کیا کہ اس نے گملوں پر پینٹ لگا دیا اگر کوئی انگریز ہوتا ہے نا تو نا وہ اس پینٹ کو ضائع کر دیتا ہم نے اس پینٹ کو ضائع نہیں کرنا ان فیکٹ آپ لوگ کو پیسے کسی نے ڈیفریس بھی نہیں نظر آ رہا ہوا کیونکہ ہم نے یہاں سے پینٹ اٹھا اٹھا کہ نا وہاں پر بھی کسی ایک باکس میں لگایا ہے اور وہ مٹکی بھی ہم نے پینٹ کر لیا ہے بس موسیقی